موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سالح علی ویلو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھے آمین سمم آمین آج میں اپنی کچن میں لیس چپس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیے آج کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس چپس بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو آلو لیے ہیں اب آلووں کا چھلکاو دال لیں گے سارے آلووں کا چھلکا ہوتار لیا ہے اب اسے پانی میں ڈپ کر دوں گی اب ایک آلو پکڑوں گی اور اس کو ہمیں کٹر کی مدد سے باریک باریک سلائسز میں کاٹ لوں گی اس طرح سے ہم سلائسز کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم سلائسز کرتے جائیں گے سارے آلووں کو کٹر کی مدد سے میں نے سلائسز میں کاٹ لیا ہے اب ہم انہیں پانی میں ڈپ کر دھولیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل باریک سلائسز ہیں اب اس پانی سے نکال کے میں سادے پانی میں پھر ڈالوں گی تاکہ ان کا ایکسٹر سٹارچ ختم ہو جائے دو تین بار ہم اسے پانی سے اچھی طرح دھولیں گے دو تین بار آلووں کو اچھی طرح سے پانی میں دھول گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پانی بلکل صاف ہے اب ہم اس کو ایک سٹینر کی مدد سے پانی اس میں ڈال دیں گے ان کو ڈرائے کر لیں گے تمام آلو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو اس طرح سے کر لیں تاکہ سارا پانی اس میں نکل جائے علموں کو ہم نے سٹین کر لیا ہے اب میں اس کو ایک ٹاول کے اوپر ڈرائے کرنے کے لئے رکھ دوں گی اس طرح سے ہم ایک ایک ٹیٹو کو پکٹ کے اس کے اوپر رکھتے جائیں گے یہ جتنے ڈرائے ہوں گے اتنے یہ کرسپی بنیں گے اس طرح سے پھلاتے جائیں آپ پراول کے اوپر علموں کے سلائسز میں نے اچھی طرح سے پھلا دیئے ہیں اب ایک ٹیچو کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے اوپر سے بھی ڈرائے کر لیں گے تاکہ یہ بلکل ڈرائے ہو جائیں سارے آلو اچھی طرح سے ڈرائے ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں پلیٹ میں نکال لیتی ہوں پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہمیں فرائی کرتے ہیں ایک کڑائی میں اویل ڈالا ہے اویل کو ہم گرم کرتے ہیں اویل اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ چپس ڈالتے ہیں فرائی کرنے کے لئے تو ہم بھلا لیتے ہیں چمچ سے سپیشلی بچوں کو لیئے چپس بہت پسند ہیں آپ اس کو گھر میں بنا کر بچوں کو دے سکتے ہیں گرم اویل میں ڈالنے کے بعد اس کی ہم فلیم سوری سلو کر دیں گے تاکہ اچھی طرح سے کسٹی فرائی ہو جائیں چپس ہمارے بس فرائی ہو گئے ہیں ان کا تھوڑا سا کلر ہم گولڈن کر لیں چپس ہمارے فرائی ہو گئے ہیں گولڈن کلر میں اب اسے ہم نکال لیں گے پلیٹ میں یا آپ اس کی آواز سے اندازہ کر سکتے ہیں کتنے کسٹی بینے ہیں اس کو پلیٹ میں نکال لوں گی چپس تو ہمارے فرائی ہو گئے ہیں اب ان کا ہم مسالہ بھی تھیار کر لیتے ہیں مسالے کے لئے ہمیں چاہیے 1.5 ٹی سپون کالا نمک 1.5 ٹی سپون سورپ میرچ کا پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون ہمیں چاٹ مسالہ چاہیے ان تینوں کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اب یہ چٹ پٹہ مسالہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی لے جیسے کرسپی اور چٹ پٹے چپس ہمارے تیار ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے پھر ملوں گی ایک نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت خور کے ساتھ قبل تکتے ہیں تکتے ہیں